جب ہم سیمپلنگ کرتے ہیں تو سیمپلنگ کے وقت ہمیں پوری پاپولیشن میں سے جو اس کا پارٹ ہے وہ والا سیلیکٹ کرنا چاہیے جو اس پوری پاپولیشن کی پروپر طریقے سے نشاندہی کرے یا اس کی اکاسی کرے اب مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک کلاس ہے کلاس کے اندر کچھ ٹوڈنٹس موجود ہیں اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ فر ایسیمپل ٹیچر جو ہے وہ یہ فرنٹ روہ میں لوگ بیٹھے ہیں یہ نیکسٹ روہ ہے پھر یہ نیکسٹ روہ ہے ایڈ اس طرح سے فور روز ہیں اور اس طرح سے ٹیچر یہاں پہ ڈیلیور کر رہا ہے لیکچر اب ٹیچر یہ چیک کرنا ہے کہ ٹیچر کتنا اچھا ٹیچ کر رہا ہے اس نے آج کتنا اچھا لیسن ٹیچ کیا تو لیٹس اے اگر وہ اس چیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے پوری کلاس میں جس میں فر ایسیمپل سو سٹوڈنٹس ہیں ہنڈرڈ سٹوڈنٹس ہیں اور ان ہنڈرڈ سٹوڈنٹس میں جیسا کہ گورنمنٹ سکول میں عام دور پر ستر اسی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان ستر اسی سو سٹوڈنٹس میں سے وہ فرسٹ روہ کے ٹین سٹوڈنٹ اس کو پک کرتا ہے پہلے روہ کے دس بچوں کو پک کرتا ہے اور ان سے کوشن پوچھتا ہے جس میں سے نائن سٹوڈنٹس آنسر کرتے ہیں آؤٹ آف ٹین تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کلاس میں نائنٹی پرسنٹ سٹوڈنٹ کو اس کوشن کا آنسر آتا ہے یا ان کے ریسپونسز پوزیٹیو میں آئے ہیں یعنی یس میں آئے ہیں کسی بھی سوال کے مطلب کیونکہ یہ جو آپ نے فرسٹ لائن میں سے یا فرسٹ روہ میں سے ہی دس بچے پک کر لیے یہ پوری کلاس کا ریپریزنٹیٹیو نہیں ہو سکتے اس کی ریزن کیا ہے کہ عام طور پر جن بچوں کو پڑھنا ہوتا ہے یا جن بچوں کو اچھی سمجھ آتی ہے وہ فرسٹ روہ میں بیٹھتے ہیں جن بچوں نے تیچر سے آنکھ شرانی ہوتے ہیں یا پڑھنا نہیں ہوتا وہ بچے آخری روز میں بیٹھتے ہیں عام طور پر ہم یہ بات کر رہے ہیں یا ویسے بھی بچے جو ہے مکس بیٹھتے ہیں ہو سکتے ہیں کچھ انٹیلیجن بچے یہاں پر بیٹھے ہیں وہ نالائک یہاں تو جب تک ہم رینڈم لی سیلیکٹ نہیں کریں گے اب رینڈم لی سے کیا مراد ہے رینڈم لی سے مراد ہے کہ اس طرح سے سیلیکشن کی جائے کہ پوری کلاس میں بچوں کے سیلیکٹ ہونے کے برابر چانسز ہوں ایکول چانسز ایکول چانسز اس کا طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تمام بچوں کے نیم لکھیں اور ان کو ایک تھیلے کے اندر بند کر دیں اور اس کے بعد آپ تھیلے کے اچھی طرح سے مکس کریں یعنی ان کی پرشیوں جو بھی نام ہم لکھیں ہوں ان کو مکس کریں اور اس کے بعد اس میں سے آنکھیں بند کر کے ون بائی ون ٹین جو ہے وہ نیمز پک کر لیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ٹین نیمز آپ نے پک کی ہیں اس کے بعد جو بھی وہ ہمیں آنسر کریں گے let's suppose اس میں سے اگر فور سوڈنٹس آؤٹ اف ٹین ہمیں آنسر کرتے ہیں تو ہم اس ریزلٹ کو یا اس انفرنس کو پوری کلاس کے اوپر یہ پوری پاپولیشن کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں کہ فورٹی پرسنٹ آف دہ سوڈنٹ جو ہیں انہوں نے یا یوں سمجھنے کہ ہم ہاں اگزیکٹلی فورٹی پرسنٹ آف دہ سٹوڈنٹ جو ہیں ان کو سوال جو ہے وہ سمجھ آیا ہے باقی سکسٹی پرسنٹ آف دہ سٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کو کوسن سمجھ نہیں آیا ہے جن کے آنسر جو ہیں وہ غلط تھے تو یہ ریپریزنٹیٹیو جو ہے وہ سیمپلنگ ہوگی یا اسی طرح سے اگر ہم ایک مشین کی بات کریں ٹھیک ہے کچھ مشین ہے ایک مشین ہے جو سرٹن طرح کے let's suppose بولٹس بناتی ہے ٹھیک ہے یعنی وہ ج ہوتے ہیں جس کو ہم جسے ہم چیزوں کو ٹائٹ کرتے ہیں گاڑی کے پئی ہے یا کچھ بھی اب اس طرح کے وہ نٹ پروڈیوس کر رہی ہے ٹھیک ہے اب فرض کریں کسی حاصل لمحے میں ہم نے دیکھا کہ مشین کے اندر کوئی پرابلم آگی اور مشین نے اس ایک گھنٹے میں let's suppose ساٹھ بولٹ یا سو بولٹ پروڈیوس کیے جس میں سے چالیس بولٹ جو تھے وہ خراب تھے چالیس بولٹ جو تھے وہ ڈیفیکٹڈ تھے اب اس بیسس کے اوپر ہم یہ انفرنس یا یہ اندازہ نہیں لگا س کہ مشین جو ہے وہ 40% بولٹ جو ہے وہ ڈیفولٹڈ یعنی ڈیفیکٹڈ خراب بناتی ہے ٹھیک ہے یعنی اس ریزلٹ کے اوپر ہم یہ کنکلوجن نہیں دے سکتے چونکہ یہ جو سیمپل ہے وہ پوری پاپولیشن کا ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے ہاں ہم پورے ویک کے اندر ایک پورے ویک کے اندر ڈیفرنٹ ٹائمز کے اندر ہم آ کے آورز کی ریڈنگ لے لیں اور اس کے بعد ہمارے پاس بولٹ جو ہیں وہ جس طرح بھی ان کی ریشو ہوگی کہ کتنے جو ہے وہ اس نے ٹھیک بنائے اور کتنے ڈیفیکٹڈ بنائے ہیں اس کی بیسز کے اوپر ہم جو ہے وہ مشین کی پرفارمنس کے اوپر ایک ریزلٹ دے سکتے ہیں ایک کنکلوجن دے سکتے ہیں تو جو سیمپل ہے اس کے لیے پورے پاپولیشن کا ریپریزنٹیٹیو ہونا بڑا ضروری ہے اگر سیمپل جو ہے وہ ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے تو وہ کیا ہو جائے گا بائسٹ ہو جائے گا بائسٹ کی اگزیمپل ہم یوں لے سکتے ہیں کہ فور اگزیمپل اگر ہم ایک سرو وی کنڈکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جس میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں جو موجودہ گورنمنٹ ہے ٹھیک ہے اس کی پرفارمنس کیسی ہے اس کی پرفارمنس کیسی ہے اور ہم چلے گئے ہم نے فیس بک پے فور اگزیمپل ہم نے فیس بک پے ایک کوشن ڈال دیا فیس بک پے کوشن ڈال دیا اور فیس بک پے وہ جو گروپ تھا وہ کلوز تھا کلوز کا مطلب کیا ہے کہ اس گروپ کے اوپر جتنے بھی جتنے بھی ہمارے جو اس کے جو اس کے میمبرز ہیں وہ سارے نون گروپ یعنی مسلم لیگ کو فالو کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے فالوئرز ہیں اس کا مطلب ہے اگر یہ مسلم لیگ نون کے فالوئرز ہوں گے تو ان کے اس question کے gain جو responses آئیں گے وہ ظاہر ہے سارے positive میں ہوں گے majority میں positive میں ہوں گے کچھ rational لوگ ہو سکتے کچھ critics نہیں لیکن majority کے positive میں ہوں گے کہ جو حکومت بہت اچھی چل رہی ہے اب یہ جو ہم نے sample لیا ہوگا یعنی اس میں ہمارے پاس جو sample آئے گا وہ ظاہر ہے ہمارے پاس biased sample ہوگا چونکہ وہ لوگ ہی ایسے تھے جو کہ already اس کو support کرتے ہیں اگر یہ open group میں ہو جس میں ہر بندہ آکے comment کر سکے تو اس case میں ہمارے پاس جو results آئیں گے یعنی اس case میں ہمارے پاس جو sample بنے گا وہ ایک representative ہوگا جو کہ پوری population کو represent کرتا ہوگا